اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ کو ہمارے چینل ڈی جی نیوز انفو میں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے سب بھائی خیریت کے ساتھ ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں میرے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اٹلی امیگریشن دوہزار بیس کی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ لے کر جو کہ مختلف صوبوں اور شہروں میں اس وقت تک جو سٹیٹس شو ہو رہا ہے کہ وہاں کدھر تک کام پہنچا ہے اس کے علاوہ اٹالین حکومت کی جانب سے ایک اور ایک سو ساٹھ یورو تک کا بونس ہر مہینے دینے کا اعلان کیا گیا ہے یہ بونس کن لوگوں کو ملے گا آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر امیگریشن اور نئے بونس کی اپ ڈیٹ سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مربانی ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے بھی مزید اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی بھائیوں تک آج کی یہ مفید اپ ڈیٹ اور معلومات پہنچ سکے دوستو سب سے پہلے آپ کو امیگریشن 2020 کی اپ ڈیٹ سے اگاہ کر دیتا ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں مختلف شہروں کی امیگریشن 2020 کی تازہ ترین اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوا تھا اور اس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ مختلف جگہوں سے ابھی تک لوگوں کے کیا سٹیٹس شو ہو رہے ہیں میرے علم میں کچھ اور جگہوں سے تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی تھی آج میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا برائے مربانی آپ کا جو بھی سیٹی ہے آپ بھی غور سے سن لیں کہ آپ کے شہر میں ابھی لوگوں کا کیا سٹیٹس شو ہو رہا ہے تو دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں اٹلی میلان کی تو دوستو میلان میں ابھی جو لوگوں کا سٹیٹس شو ہو رہا ہے اس میں واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ویریفکیشن ہے وہ جاری ہے کستورے کی جانب سے اور یہاں پر آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ میلان میں کام 22 جون 2020 تک پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ میلان سے ہی کچھ بھائیوں کے جو سٹیٹس ہیں وہ یہ بھی شو کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ویریفکیشن ہے وہ ابھی جاری ہے لیبر انسپیکٹر کی جانب سے اور پھر یہ مکمل ہونے کے بعد کستورہ جانچ پر تعلق کرے گا اور اس کے بعد آپ کے گھر پر یا پھر بزریہ ای میل آپ کو مطلع کر دیا جائے گا اس کے بعد اگر دوستو اگلی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو دوستو وہ پادوہ سے ہے تو دوستو پادوہ سے زیادہ تر لوگوں کے سٹیٹس شو ہو رہے ہیں کہ کام کا جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے جیسے یہ کام مکمل کر لے گا تو آپ کا سٹیٹس بھی تبدیل ہو جائے گا اور آپ کو نیکسٹ سٹیٹس کے ذریعے بتا دیا جائے گا کہ آپ کی امیگریشن کا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے پھر دوستو بات کریں ریجو ایمیلیا کی تو دوستو ریجو ایمیلیا کی تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کستورے کی جانب سے لوگوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو ریجیکٹ کر دیا ہے بلکہ کچھ لوگوں کا سٹیٹس اس طرح نیگٹیو کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران کستورے نے مالک یا پھر ورکر کی جانب سے کوئی مسئلہ دیکھا ہو جس کی وجہ سے امیگریشن ریجیکٹ کی ہے اس کے بعد دوستو بات کریں بریشیا کی تو دوستو بریشیا میں بھی کام شروع ہو چکا ہوا ہے جو سٹیٹس زیادہ تر لوگوں کے بریشیا سے شو ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کام کا انسپیکٹر اس دماندے پر کام کر رہا ہے دوستو میں یہاں پر آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مربانی کر کے مجھے میرے فیس بک پیج پر اپنا بھی سٹیٹس سینڈ کریں تاکہ میں ان کو مزید بھائیوں کے ساتھ اپنی ویڈیو میں شیئر کر سکوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو اور بھی حوصلہ مل سکے دوستو آپ کو میرے فیس بک پیج کا لنک میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا برائے مربانی اس کو جائن بھی کر لیں اور اپنا سٹیٹس بھی برائے مربانی بھیجیں اس کے علاوہ تورینو سے بھی کام شروع ہو چکا ہے اور تورینو میں بھی ابھی کستورے کی جانب سے لوگوں کے دماندوں پر کام کیا جا رہا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا تورینو میں ویریفکیشن کا عمل پورا بھی ہو چکا ہے اور انہیں نیکس پروسیس میں ڈال دیا گیا ہے اس کے علاوہ روما کی بات کریں تو کچھ دوستوں کو روما سے سٹیٹس یو ہو رہا ہے کہ آپ کی تمام جو ویریفکیشن تھی اس کو مکمل کر دیا گیا ہے تو جلد ہی آپ کو ایمیل یا لیٹر بیج کر یا پھر کال کر کے انفارم کر دیا جائے گا واضح رہے کہ روما میں بھی ابھی تک امیگریشن کا جو پروسیس ہے بیس جون تک سے تجاوز کر چکا ہے پھر دوستو یہاں پر تورینو کی ہی بات کرتے چلیں تو کچھ لوگوں کو وہاں پر ریجیکشن یعنی کہ نیگٹیو کا سٹیٹس بھی آ چکا ہے پھر دوستو اس کے بعد پسکیرہ میں بھی کام سٹارٹ ہے اور وہاں پر بھی لوگوں کا ابھی سٹیٹس آ رہا ہے کہ آپ کی جانچ پر تال جاری ہے تو دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اور نصیت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا کونٹریکٹ ابھی تک نہیں کیا تو برائے مربانی ابھی آپ کونٹریکٹ کر لیں کیونکہ جب حکومت کے پاس آپ کا ٹیکس چلا جائے گا تو آپ کی امیگریشن کا پروسیس اور بھی تیز ہو جائے گا کیونکہ جب آپ کونٹریکٹ کر کے اپنا ٹیکس جمع کروا دیتے ہیں تو اس سے گورنمنٹ کو یہ معلوم ہوتا ہے اور آپ کے پاس بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے اپنا ٹیکس جمع کروا دیا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا کیس جلدی سامنے آئے گا اور اس پر پروسیسنگ کا عمل تیز ہوگا اور پھر جب آپ کے دوماندے کا پروسیس عمل میں آتا ہے تو جو آپ کی جانچ پر تال کرے گا یعنی کہ انسپیکٹر جو آپ کی جانچ پر تال کرے گا اس کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ نے اٹالین حکومت کے خزانے میں پانچ سو یورو کا ٹیکس ادا کیا ہوا ہے اس کے بعد اگر بات کریں اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی تو دوستو فرنزے سے ہے کہ وہاں پر بھی کام شروع ہوئے اور جلد وہاں پر بھی لوگوں کو ای میل یا پھر لیٹر بیج دیے جائیں گے دوستو یہاں پر آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص چیز کو شیئر کرتا چلوں کہ ٹورینو سے جو زیادہ ریپورٹ آ رہی ہیں وہاں پر لوگوں کی امیگریشن کو زیادہ تر نیگیٹیو کیا جا رہا ہے جو کہ انسپیکٹر چیکنگ کرتا ہے انس کی جانب سے پھر دوستو آستی کی بات کریں تو وہاں پر کچھ لوگوں کو پریفتورے میں کام کے مالک اور ورکر کو سائن کے لیے بھی بلا لیا گیا ہے اس کے علاوہ بولونیا میں بھی کافی تیزی سے پریفتورے کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے اور وہاں پر لوگوں کو لیٹر یا ای میل بیج کر بتایا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ کے کام کا مالک آ کر پریفتورہ میں سائن کریں جبکہ دوستو منتوہ کی بات کریں تو وہاں پر بھی اب کام شروع ہو چکا ہے اور لوگوں کو لیٹر بیجے جا رہے ہیں جس میں ان کو پریفتورے کی اپوائنمنٹ دی گئی ہے جو بھائی منتوہ سے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ منتوہ میں بھی کام سٹارٹ ہو گیا ہے دوستو ناپولی لاتینہ اور گینوہ کی بات کریں تو وہاں سے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ محصول نہیں ہوئی ہے جو بھائی مجھے ان جگہوں سے دیکھتے اور سنتے ہیں اگر کسی بھی بھائی کو ای میل کال یا پھر لیٹر آیا ہے یا پھر جو بھی آپ کا سٹیٹس شو ہو رہا ہے وہ برائی مربانی میرے ساتھ میرے فیس بک پیج پر رابطہ کریں اور بتائیں کہ کیا سٹیٹس شو ہو رہا ہے آپ کا تو دوستو میرے فیس بک پیج کا لنک آپ کو آج کی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو دوستو یہ تھی کچھ اہم اپ ڈیٹس امیگریشن دوہزار بیس کی مختلف شہروں سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علمیں اضافہ ہوا ہوگا مزید اور اپ ڈیٹ ملیں گی تو میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اب اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں نئے بونس کی جو کہ 160 یورو تک کا ہے اور ہر مہینے دیا جائے گا تو دوستو یہ بونس اٹلی میں رہنے والی جو فیملیز ہیں ان کے لیے ہے ان کے لیے ہی خوشخبری ہے تو دوستو جو غیر ملکی فیملیز اٹلی میں مقیم ہیں اگر ان کے ہاں بچے کی پدائش ہوتی ہے تو ان کو یہ 160 یورو کا بونس دیا جائے گا جو کہ ہر مہینے ملے گا تو دوستو اس بونس کو بیبے بونس کا نام دیا گیا ہے اٹالین حکومت کی جانب سے واضح رہے یہ بونس یکم جنوری 2021 سے نئے بچے پیدا ہونے والوں کو دیا جائے گا تو دوستو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بونس کا آغاز جولائی 2021 سے ہوگا اس بونس میں آمدن کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی لیکن جن لوگوں کی آمدن زیادہ ہوگی ان کو یہ بونس تھوڑا کم ملے گا لیکن جن کی آمدن کم ہوگی ان کو یہ بونس زیادہ دیا جائے گا تو دوستو جن فیملیز کے عیزے چالیس ہزار ہوں گے ان کو اسی یورو دیا جائے گا جن کا سات ہزار سے چالیس ہزار کے درمیان عیزے ہوگا ان کے لئے ایک سو بیس یورو جبکہ جن فیملیز کا عیزے سات ہزار سے کم ہوگا ان کو ایک سو ساٹھ یورو دیا جائیں گے اور یہ بونس پورے بارہ ماہ تک حکومت کی جانب سے دیا جائے گا اور یہ بونس ہر اس بچے کی ماں کو دیا جائے گا جو یکم جنوری سے 31 جنوری تک بچہ پیدا ہوگا اس کو یا پھر اڈاپٹ کیا جائے گا دوستو واضح رہے یہ بونس ہٹلی میں وہی فیملیز لے سکتی ہیں جن کے پاس کارتہ سجورنوں ہے یا پھر اٹالین نیشنلٹی ہے جبکہ اسائلم سکرز اس بونس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تو دوستو یہ تھی کچھ اہم اپ ڈیٹ امیگریشن اور 160 یورو بونس کی اپ ڈیٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لئے دیں اجازت اپنے میزبان ڈی جے کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ